پھر اپ اینڈ ڈاؤن ادھر سے پلس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کروز کنٹرول لگا لیا ایسان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پر حاضر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میری ہر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حجات کو پورا کرے تو فرنڈز آج آپ کے لیے میں ہنڈا سیوک لے کے آئے ہنڈا سیوک کے کچھ فیچرز ہیں جو بعض دوستوں کو نہیں سمجھ آتے مجھے کامیٹ میں کہتے ہیں یار مجھے اس فیچرز کا سمجھ نہیں آرہا اس کا نہیں آرہا یار میں وہ فیچرز آپ کو کچھ ڈسکیشن کروں گا آپ کو آج بہت اچھی چی باتیں بتانے والا ہو تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو تو نئے جو دوست ہوتے ہیں مجھے نئے جو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے لئے میں اتنی منت کرتا ہوں اتنی اچھی چی گھاڑیاں لے کے آتا ہوں چلیں جی چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرح تو فرینڈ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں جی ہنڈا سیوک میں کچھ فیچرز ہیں جو بعض دوستوں کو نہیں سمجھ آتے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بریک ہولڈ کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بعض لوگوں کو اس کا کروز کنٹرول کا نہیں پتا ہوتا بعض لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ یار اے بٹن کس لیے بعض لوگوں کو آٹومیٹک لائٹس کا نہیں پتا ہوتا تو بعض لوگوں کو اٹریکشن کنٹرول کا نہیں پتا ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا آپ سے تو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو دوستو چلتے ہیں ٹاپک کے در اچھا جی فرسٹ پہ اگر آج ہیں تو آپ کو انڈا سے یہ جو اس گاڑی میں بیٹھوں یہ بلکل نیو ہوئے کچھ دن ہوئے یہ ابھی آئیے اس میں پش سٹارٹ آپ کو ادھر مل جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ بریک ہول بریک پہ آپ پریس کریں گے اور بٹن دبائیں گے اور گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پاکٹ میں کی او نیچہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لائٹس پہ آجائیں لائٹس یہ چیک کریں یہ آف یہ آن ٹھیک ہے اس میں انڈیکیٹر بھی دیئے گئے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ وائپر دیئے گئے آٹومیٹک وائپر ہے خود موو ہوتے ہیں اور اس کے بعد آ جائے جی سٹیرنگ پہ آ جائے تو سٹیرنگ پہ آپ کو کروس کنٹرول کا اپشن دیا جاتا ہے میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کروس کنٹرول ہے ادھر سے کروس کنٹرول ادھر سے آپ سپیڈ کر کے سو انڈرٹ پہ ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اپ اینڈ ڈاؤن ادھر سے پلس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کروس کنٹرول لگا لیا آپ چاہتے ہیں میں سو سے اوپر جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ادھر سے پریس کریں اور سپیڈ اپ کر سکتے ہیں ایک سو دو ایک سو پانچ جیسے بھی آپ کا دل کریں ٹھیک ہے لیفٹ پہ آ جائیں تو لیفٹ پہ ویسے موٹر وے پہ آپ نے ایک سو دس پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ویسے چلان ہو جائے گا سو پہ ہی میں کہتا ہوں راخھ لیں کیونکہ ایک سو دس بیس پہ جائیں گے تو ایسی چلان ہو جائے گا تو لیفٹ پہ آ جائیں تو لیفٹ پہ آپ کو میوزک سسٹم کا آپشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈاؤن والیم یہ در سے گانا لیفٹ رائٹ چینج کر سکتے ہیں سمجھ آگی بات چلیں جی نیکس چلتے ہیں جی ایسی کی ٹھیک ہے ایسی ایدھر سے آن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ جو آپ کو نیلا اور ریڈ نظر آ رہا ہے آپ اس لیفٹ سائٹ کریں گے تو آپ کو ٹھنڈی ہواہ گی رائٹ سائٹ کریں گے تو آپ کو گرم ہوا یہ ہیٹر دے گا ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ ایسی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں جی نیکسٹ اس کی جو سپیڈ ہے درب سے آپ تیز آستہ جو بھی کر سکتے ہیں اور یہ آٹو بھی ہے آٹو بھی بھی کر سکتے ہیں خود بہت یہ گاڑی اپنے آپ کو ٹھنڈا گرم کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جائے دی بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ کیا ہوتا ہے بریک ہولڈ کیا ہوتا ہے اور یہ پی کیا لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ذرا غور سے اس بات پہ جو میں بتا رہا ہوں اس پہ دیان دے ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ جو چیز ہے نا یہ یہ بٹن آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اس بٹن پہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ پوش کر کے آپ کو این پہ کر کے ٹھیک ہے آر اینڈی یہ لکھا ہوئے نا این پہ کر کے آپ اس کو ٹو کر سکتے ہیں ایسی گاڑی تو نہیں جانی تو اس کو بٹن کو دبا کے آپ منیولی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کو پی اس پہ پہلے آ جاتے ہیں پی کا جو بٹن دکھا ہوئے یہ پی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بریک پریس کر کے اس کو آپ کریں گے تو اینڈ بریک ہو جائے گی اور آن ہو جائے گی تو جب آپ اینڈ بریک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہینڈ بریک ہے جب آپ اس کو اینڈ بریک چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو پریس کر کے بریک کو اس کو نیچے کر دے ٹھیک ہے یہ ریموو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ بریک ہولڈ اگلا اپشن آگیا ہے بریک ہولڈ پہ آگیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بریک اشارہ پہ یا کسی جگہ پہ بار بار بریک لگانی پڑتی ہے تو یار یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بریک کو پریس کر کے آپ اس کو ایک بار دبائیں گے چھوڑیں گے گاڑی خود بہت اپنے آپ کو کنٹرول کریں ریس دیں گے تو چل پڑے گی ٹھیک ہے بریک دبانے کی بار بار آپ کو ضرورت نہیں پڑتی نیکس پہ آج ہے ایکو ایکو موڈ جو ہوتا ہے آپ اس کو دبائیں گے تو یار مجھے نہیں پتا انڈا والوں نے یہ کیوں دیا ہوئے مگر فیول ایوریج پھر بھی کم نہیں ہوتی اسی طرح پھر بھی چلتی رہتی ہے مطلب ہے کہ آپ کو دس ایوریج دے رہی ہے تو میں نے اس کو آزار بار بھی دبائے تب بھی دس ہی دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انڈا والوں کا سب سے مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے سپیکر بہت اچھے دی ہوں ہے اور یہ پینل بہت اچھا دی ہو یار اتنا زبردست کنیکٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا ساؤنڈ اس کا بیس ہے چلو یہ تو یار پنٹالیس لاک پنٹالیس لاک چھوٹی سی چیز تو نہیں ہوتی دوستو بہت زیادہ اس میں آپ کو یہ گاڑی دے دی جاتی ہے اس میں آپ کو سنروف بھی دیا جاتا ہے چیک کریں جی لائٹس یہ در سے دبائیں گے تو یہ یہ در سے یہ سنروف ہے یہ در سے آپ دبائیں گے تو یہ چیک کریں یہ پیچھے ہو جائے گا پھر اس کو دبائیں گے تو پھر یہ آگے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں گے تو اوپن پہ یہ چیک کریں اس کو تو وہ سنروف اوپر کھول جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یار آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی تو نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دعائیں اس سے آپ کو میری ہر نوٹیفکیشن ملتی رہے گی تو ابھی کے لئے اجازت دے تینک یو اللہ حافظ